موسیقی نوستکار دیش دیش انتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی دیش میں مسلمانوں کے آرثک ساماجک راجنطک اور شیکشک حالات کا پتہ لگانے کے لیے سن دوہزار پانچ میں جسٹس راج اندر سچر کی ادھرکشتہ میں ایک کمیٹی کا گھٹھن کیا گیا تھا سن دوہزار چھے میں اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ کے اندر سرکار کو پیش کر دی جسے اب دس سال پورے ہو چکے ہیں اس کمیٹی کی سفارشوں کے آدھار پر ڈاکٹر منموہن سنگھ کے نیتریتر والی تدکالین یو پی سرکار نے مسلمانوں کے کلیان کے لیے بڑے پیمانے پر نیتیاں بنائی اور انہیں لاغو کرنے کی کوشش بھی کی اس کمیٹی کی سفارشوں سے مسلمانوں کا کتنا وقاس ہوا یہ جاننے کے لیے پروفیسر امیتاب کنڈو کی ادھرکشتہ میں ایک ستمبر دوہزار تیرہ میں ایک کمیٹی کا گھٹھن کیا گیا اس کمیٹی نے اکٹوبر دوہزار چودہ میں اپنی رپورٹ سرکار کو پیش کی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ سچر کمیٹی کی سفارشیں لاغو کیے جانے کے چھ سات سال بعد بھی مسلمانوں کے حالات میں کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے اور ان کے وقاس کے لیے کچھ اور ٹھوز قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے کنڈو کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ سچر سمیتی کی سفارشوں کے ایک بڑے حصے پر عمل کے باوجود بھارتی مسلمانوں کی آردھک اور ساماجک حالت میں کوئی خاص بدلہ نہیں آیا ہے اور پردھان منطری کی پندرے سوتری یوجنہ کے لیے ضروری پیسہ مہیا نہیں کرایا گیا مسلم علاقوں میں نہ تو اسکول کھلے اور نہ ہی اسپتال اور آبادی کا ایک بڑا حصہ ابھی بھی سرکاری نوکریوں اور شکشہ سے دور ہے دیش دیشانتر میں آج چرچہ اسی وشے پر اس چرچہ میں میرے ساتھ جنڈ رہے ہیں کنڈو کمیٹی کے درکش پروفیسر امیتاب کنڈو پوروکنڈری منطری منی شنکر ایئر یوجنہ یوکی صدس سے رہی ڈاکٹر سیدہ حمید سچر کمیٹی کے وشے اشکاری ادھکاری رہے ڈاکٹر زفر محمود اور آر ایس ایس وچارک پروفیسر راکیش سنہ آپ سب ہی کا سواگت ہے شروعات پروفیسر امیتاب کنڈو آپ سے کی سچر کمیٹی کا گٹھن کیا گیا دوہزار پانچ میں دوہزار چھے میں اس نے ریپورٹ دے دی اب دس سال پورے ہونے کو آئے اس بیچ ہی یو پی ایس ٹو کی جو سرکار تھی اس نے آپ کی ادھکشتہ میں ایک کمیٹی بنائی اور آپ سے کہا کہ یہ بتائیں کہ پچھلے چھہ ساتھ سال میں کیا کچھ ہوا ہے آپ کی ریپورٹ کہتی ہے کہ بہت کچھ نہیں ہوا کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سمیتیاں بنی ہیں میں صرف مائنورٹیز سے تعلقات والے نہیں کہہ رہا ہوں باقی بھی میں سمجھتا ہوں سچر کمیٹی کا جو ایمپیکٹ جو پبلک مائنڈ پر پڑا ہے جو پبلک ڈومینڈ پر پڑا ہے یہ بہت ادھک ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کا پالیسی لیبل پر اس کا کوئی ایمپیکٹ نہیں پڑا میں سمجھتا ہوں اس کے لیے UPS سرکار کا بہت جلدباجی میں ریکمینڈیشن کو ایکسپ کرنا وہ بھی اتنا ہی ریسپونسبل ہے جتنا جو انڈیا سرکار کا اس کو ٹھنڈے بستے میں رکھنے وہ ذمہ دار ہے میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ جب ہماری سمجھتی کا گھٹن کیا گیا تو ہمیں بتایا گیا آپ بتائیے کتنے ریکمینڈیشن سچر کمیٹی کے ایکسپٹ ہوئے ہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا طریقہ نکالا تھا کس الگ الگ سٹیٹ گورنمنٹ میں بھیجوا دیا کہ کتنے آپ نے ایکسپٹ کیے ہیں اور انہوں نے ٹک مار کر کے بھیجوا دیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایمپلیمنٹ کرنے کا ہمیں بتایا گیا کہ ایک سو آٹھ میں سے نائنٹی ایٹ جو ہے ایکسپٹ کیے جا چکے ہیں ہمارے لوگوں نے ہم نے گئے سٹیٹ گورنمنٹ پتا کیا ایمپلیمنٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا بس اس کو سٹیٹ گورنمنٹ سے آپ نے ٹک مار کروا کے بھیجوا دیں جہاں تک انڈیا سرکار کا سوال ہے چونکہ یہ سمیتی انڈیا سرکار نے نہیں بنائی تھی یہ یو پی سرکار نے بنائی تھی ہم نے انٹریم ریپورٹ کو سب میٹ کیا تھا فائنل ریپورٹ ہم نے نظمہ جی کے پاس میں رکھا مکتار باس نکوی کے سامنے رکھا انہوں نے کہا کہ اس کو ہم لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو پرابلم تو یہ تھا کیونکہ یہ سمیتی انہوں نے نہیں بنائی تھی لیکن اتنا میں ضرور امید کر رہا تھا کہ کوئی کمیٹی ان کو طرف سے بنے گی ہمارے ریکمینڈیشن کو اگزامین کریں گے اور کچھ نشید روپ سے اس کو سوکار کریں گے صرف یہ سننے کے علاوہ کہ اس کو یہ وچارہ دھین ہے اس کے آگے ہم نے کچھ نہیں سنا یہ نشید روپ سے مجھے لگتا ہے یہ دکھ کی بات ہے مانی شنکر رہی ہے جی ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں مانی شنکر جی یو پی اے سرکار جو ون تھی اس میں آپ خود منتری تھے اور جب یہ سچر کمیٹی کا گٹھن کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو آپ ہی کی سرکار نے یو پی اے ٹو میں جس پروفیسر کنڈو کمیٹی کا گٹھن کیا کنڈو صاحب ابھی خود بتا رہے ہیں تو کام تو چھ سات سال کے عرصے میں بھی کچھ بہت زیادہ نہیں ہو سکا تو آخر کیا کارن سے میں سہمت ہوں ہمارے مطر سے کہ جس اتسا کے ساتھ اس وشہ میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ اتسا ہم نے نہیں درشایا لیکن کیوں ہم نے نہیں کیا اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ مجھ کو ان چند منتریوں میں جوڑا نہیں جن کی ذمہ واری بنی اس کو عمل میں لانے کا میں تو پنچائت راج کا منتری تھا اور خوشی کی بات ہے کہ جہاں تک کی ہمارے پنچائتیں ہیں جو کی ان علاقے میں جہاں کی اقلیتوں کی سنکھیہ زیادہ ہے وہاں ان کو سرشک کرنے میں وہاں کے ستھائی معاملوں میں کافی کامیابی ہم نے حاصل کی ہے اور یدی آج میں منتری ہوتا تو شاید اس سلسلے میں میں ایک سٹڈی تیار کرواتا لیکن اس زمانے میں ہمیں زیادہ یہ دیکھنے کی ضرورت تھی کہ جو مہلہ سرشک کرن کے لیے کوئی خاص قدم جو اٹھائے گئے تھے وہ کامیاب رہے ہیں یا نہیں لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں بھی کافی سنکھیہ میں مسلمان رہتے ہیں وہاں ستھائی کائیوں میں وہی استان ان کو دیا گیا ہے جو کی اکسریتوں کو بعض دوسرے جگہ میں دیا گیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے بنیادی طور پر اور یہاں میں نہ یو پی اے نہ انڈی اے کی بات کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے منترالے ہیں دلی میں جو کی رائے مشورہ دے سکتے ہیں لیکن خود قدم نہیں اٹھا سکتے اور ٹرائبل افیرز منسٹری ایک ایسا ہے ڈونر ایک اور ایسا منترالے ہے اور یہ مائنورٹیز افیرز کا جو منترالے ہے وہ بھی دوسرے منترالےوں پر نربھر رہتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے اور یدی اس منترالے کو سرشکت کیا جائے کہ آپ کا کام ہے اور یہ ہے پیسے کہ جو جو کمیاں محسوس کیے ہیں اس کو گھٹانے میں آپ ہی خود ذمہواری لیجئے اور اس حد تک ان کو افسران دیں اور ان کو پاورز دیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ یہ یہ وشہ راجیوں سے جڑا ہوا ہے ہمارے سمبیدھان کے آدھار پر تو اس لیے راجیوں کو بھی اپنا ساتھ لے جانا آوشک ہے اور کچھ راج سرکار ایسے ہیں جو کی کینڈر کا ساتھ دیتے ہیں اور کوئی جو کی کینڈر کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو جو نتیجے نکلیں گے وہ ہمیشہ ایسا ہی رہیں گے لیکن یہی ہے تلنا جو کی ہمارے سمبیدھان میں آگے سے لکھا ہوا ہے تو جو ہمارے سمبیدھان میں ہیں جو ہمارے راجنیتک کیا کہتے ہیں ریالٹیز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے منسٹری آف مانورٹی افیرز کو ہم نے زیادہ سشکت کیا اور ان سے کہا کہ آپ کی ذمہ باری ہے کہ آپ خود بجائے دوسروں سے پوچھنے کا آپ اپنے قدم اٹھائیے تب شاید جس دشے میں ہمیں آگے اوش بڑھنا ہی چاہیے اس دشے میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جی میں آتا ہوں آپ کے پاس میں ہمارے ساتھ پروفیسر راکیش سنہ ہے آر ایس ایس وچارک ہیں راکیش سنہ صاحب ایک لمبے عرصے تک سنگ کی جو وچاردھارہ رہی ہے اور جو سنگ پریوار کا اس پر سٹینڈ رہا ہے وہ ہمیشہ کانگریس شاسد سرکاروں پر یہ عاروب لگتا رہا کہ اس نے مسلمانوں کا تشتی کرن کیا ہے اپیزمنٹ کیا ہے لیکن سچر کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد تصویر کافی حد تک صاف ہوئی اور پھر سنگ پریوار کے لوگوں نے بھی یہ کہنا کافی حد تک کم کر دیا ہے کہ کوئی تشتی کرن ہو رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کمیٹی کی جو رپورٹ تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی گئی گزری ہے کیا آپ مانتے ہیں اس کو قبول کیا ہے آپ نے اور ابھی جو موجودہ سرکار ہے وہ کیا واقعی گمبیر ہے علپ سنکرکوں کے کلیان کے لیے خاص کر مسلمانوں کے دیکھیں ایک تو کنڈو صاحب نے جو کہا میرے بہت اچھے مطر ہیں کہ سرکار نے انٹھانوے ریکمینڈیسنز کو مان لیا ہے راجی سرکاروں نے اور مانی شنکر ایئر جی نے اس کو اسپسٹ کیا کہ بہت سی باتیں ہیں جو راجی سرکاروں کے ادھین آتی ہیں اس لیے اس بات کے لیے کسی ایک پٹیکلر یو پی اے اور اڈ ڈی اے کی تلنا کرنا مجھے تلنا تو ہو سکتی ہے لیکن نائنصافی ہوگی اب میں آتا ہوں مول بات پر کسی بھی سیکلر ڈیموکریسی میں کسی بھی سمودائے کا پیچھے رہنا اس سیکلر ڈیموکریسی کے لیے کلنک ہے چاہے کوئی سمودائے ہو لیکن جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے اور سچر کمیٹی کی بات ہے میں اس پر دو تین باتیں کہنا چاہوں گا دیکھیں 1870 میں ایک ہنٹر کمیٹی بنی تھی ٹھیک سچر کمیٹی کی جو انوشنسائیں تھی اور جو سچر کمیٹی کے ترمشن کنڈیسن تھی وہ ہی ہنٹر ایک سچر کمیٹی تھی ویلیم ویلسن ہنٹر کی اور اس نے بھی وہی ریپورٹ دیا آنکھوں کا وہی کھیل کیا اور اس نے ایک ایڈنٹیٹی بیس development میں ایڈنٹیٹی بیسٹ پولیٹکس کو شروع کر دیا ریلیجیس آئیڈنٹیٹی بیسٹ میو نے کمیٹی بنائی تھی اس ریپورٹ آنے کے پانچ ہفتے بعد تو چیف جسٹس کی ہتیا ہو گئی بنگالہ ہائی کورٹ کی اور پانچ مہینے بعد میو کی سویم ہتیا کر دی گئی اسی کارنس وہ ریپورٹ بہت چرچم آئی سہی تالیس میں وہ چالیس کے درسک میں جب پاکستان کے نرمان کی بات آئی تو وہ اس ریپورٹ نے ایک اہم بھومی کا نوائی میرا یہ کہنا ہے کہ کسی سماج میں ریجن بیسٹ development کے آئیڈیا کو تیاغ دینا چاہیے اور اس کی جگہ سے جیوگرافیکل آئیڈیا کو آگے بھرانا چاہیے اس میں ایک آق اب بعد کی بات میں کہتا ہوں جیسے دونوں سرکاروں نے مسلم concentrated area میں بینک کی کیا سبیدہ ہو مسلم concentrated district کی سوچی بنائی وہاں پر کیا کیا فیسٹیٹی ایکسٹر دے سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے وہ سرکار کر رہی ہیں لیکن ریلیجن کے بیسٹ پر جب identity politics کو اب شروع کریں گے تو اس کی پرنیتی ہمیشہ ہی پہچان کی راجتی کو آگے بھرانیم ہوتی ہے اس کا ایک اور ادھار میں دینا چاہتا ہوں سچر کمیٹی کو میں خارج کرتا ہوں کیوں خارج کرتا ہوں راکیس بسند نے 15 ستمبر 2007 کو ایک ایک ای میل بھیجا اپنے چیئرمن راجندر سچر کو جس میں کہا کہ terms and condition کے پرتکول allocation of work ہو رہا ہے اور وہ لوگ data کا analysis کر رہے ہیں جنہوں نے آج تک data کا analysis کیا ہی نہیں جنہوں نے آنکروں کے آنس تک بیاکھیا ہی نہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے راکیس بسند اس کے صدر سے تھے اس کا جواب نہیں آیا مجھے ایک صبح کی ملا کہ میں نے تین مورتی میں اس کے ہزاروں پریسٹوں کو پرہا میں جاننے کی کوشش کیا میں جاننا چاہتا تھا کہ بھارتے مسلمانوں کی دردسہ کا قارن کیا ہے ایک جگہ سے بھی ایک بھی discrimination کا case نہیں آیا ایک case ستچر کمیٹی نے لگفرک دس ہزار پریسٹوں میں ایک بھی بھید بھاو کا case نہیں دیا دوسرا اس میں ستچر کمیٹی نے جو لکھا وہ کیا لکھا مسلمانوں کی identity کیا ہے برکہ اور ٹوپی ہے مسلم مہلاوں کا safe place کیا ہے گھر ہے باہر نکلیں گی تو physically بھی انسیف ہیں identity سے انسیف ہیں میں سمیرا کھانے اورگنائجر میں نہیں CPI کے جنرل ایک میرے میں اس کو پورا کر لوں نیو ایج میں ایک آٹھکی لکھا جنوری 20-26 کے نیو ایج میں اسکلوجین identity مسلم مومن اس میں انہوں نے کہا سادھران تیار مسلم کمیٹی میں بہلاؤں کو باہر بھیجنے میں اسکول کالیجم بھیجنے کو ایڈوکیشن میں بھیجنے سمجھ جائے تو میں جو کہنا چاہتا ہوں مسلم سماج کے پچھلے پند کے اہم کارن کیا ہے وہ ساماج اور دھارم جو صدھار کی پرکریا جو سماج نے اپنایا وہ نہیں اپنایا اور اس بات کو میں ایک انتیم واقع سے سماپ کرنا چاہتا ہوں کہ ہنٹر کمیٹی کی ریپورٹ آئی تو ہنٹر کمیٹی نے ریکمینڈ کیا کہ مسلمانوں کو ان کے ریکوارمنٹ کے انسوار سکھشا دی جائے مدرسہ سکھشا دی جائے مسلم سکھشک ہی پوائنٹ کیے جائے ہندو سکھشک نہیں پوائنٹ کیے سنسکت نہیں پرہائے جائے تو پولک پوائنٹ 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 میں رہی ہیں اور کافی لمبا عرصہ رہی ہیں کیا دقتیں ہیں کیوں اسکول کالیج خاص کر کے مسلم محلاؤں کے لیے بچیوں کے لیے نہیں کھل پائے جبکہ اس کے لیے بجٹری الوکیشن بھی تھا اس کا استعمال نہیں ہو پایا میں اس بات کو دو حصوں میں آپ کی بات جواب دینا چاہتی ہوں ایک تو جو ابھی پروفیسر کنڈو نے کہا جہاں تک سچر کمیٹی ریپورٹ ہے اتنا زبردست ایک لینڈ مارک ہے اور بین الاقوامی سطح پر یہ بہت ہی معروف چیز ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں پلانی کمیشن میمبر تھی جو ایلوکیشن ایلوکیشن کا بہت ایک بہت ہی کم حصہ ان کو دیا اچھا یہ ایک طرف یہ بات ہے دوسری طرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو اس میں بجائے اس کے ہم اس پہ ایک ڈائیلوگ کریں اور جیسے کہ ایڈورسیریل طریقے سے کریں دو سجھاؤ جو کنڈو کمیٹی نے دیے تھے ایک تھا ڈائیورسیٹی انڈیکس اور دوسرا تھا انٹی ڈسکرمینیشن ڈائیورسیٹی انڈیکس کی بات سچر کمیٹی ریپورٹ میں مادھر مینن نے اس کو لے کے آئے تھے اصلی صدھار جو ہے اس کا طریقہ کھوٹا نہیں ہے بلکہ ہر شعبے میں ایک ڈائیورسیٹی لانا جو نہیں ہو سکا ایک اپورچنیٹی کمیشن کی بات ہوئی تھی اس وقت اسیسمنٹ اور مونٹرنگ آثورٹی کی بات ہوئی تھی اور اس اسیسمنٹ اور مونٹرنگ آثورٹی کو ہم نے شروع کیا ایک بہت فعل طریقہ تھا اس اپنے اوبجیکٹی تک پہنچنے کا وہ ہم اس کو کامیابی تک نہیں لے کے آئے اب میں اس میں ایک صرف ایک اس میں ایک بات چاہتے ہیں اس حوالے سے جو منیش انکر آئیر نے کہا مسلمانوں کا جو مدہ ہے یہ اور مائنورٹی ز میں مسلمان جو سب سے پچھڑے ہوئے ہیں اس ٹی کے برابر اس میں یہ کروس سیکٹورل ہے اس کے لیے ہر منسٹری ذمہ دار ہے تو ہم نے کوشش کی اس کو کراس کٹنگ تیم بنانے کی اس بات کو مدد نظر رکھیں دفر محمود صاحب آپ اس کمیٹی کے روح روا تھے جس نے یہ ریپورٹ اپنی تیار کی اور دس سال بعد آج آپ کہاں دیکھتے ہیں اس تنظیم زکاة فانڈیشن آف انڈیا اس کے ذریعے اطلاعات حاصل کی ہیں بہت گہری نظر رکھی ابھی رکھے ہوئے ہیں ہمارے ریپارٹمنٹ ہی ہے اس کے اوپر لگ سے تو اس کی بنیاد کے اوپر میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹوٹل امپلیمنٹیشن ہوا ہے وہ دس پرسنٹ میں انٹریم ریپورٹ سوری انٹرویننگ سٹڈیز ہوئی ہیں اور اس کی ریپورٹ آئی ہیں ایک مہاراشترہ میں لاکٹر محمود درامان کمیٹی ہوئی اور ایک ویسٹ بنگال میں وہاں کے سٹیزنس نے کی تھی اور اس کے اوپر وہ نوبل لاریٹ امرتہ سین نے اس ریپورٹ کو ریلیز کیا دوزار سولہ میئی جلوری میں اندر یہ تو بات ایک انفارمیشن والی ہوئی منی شنکر ایئر صاحب نے ابھی کہا کہ پہلی چیز تو گورنمنٹ کے منسٹر تھے تو ایک بہت بڑا مددہ تھا جو سچر کمیٹی نے ریکنمنٹ کیا تھا جتنی الیکٹی باڈیز ہیں لوگ سب سے لے کر کے اسیمبلی سے ہوتے ہوئے لوکل باڈیز تک سب میں جہاں جہاں مسلم ہیوی کنسنٹریشن ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے اس کے لیے تو کم سے کم کام کام کرنا چاہیی تھا اس پنچات راج منسٹر تیسری نیکس چیز جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ ابھی آپ کے جو رسس کے پرچالک صاحب بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ دھرم کی بنیاد کے اوپر یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو میں ان سے براہ مرمانی پوچھنا چاہوں گا جواب دیں کہ انیس سو پچاس میں جو شیدول کاس گورنمنٹ آف انڈیا نے بنائی اس کے لیے کانسٹیٹوشن آرڈر نکالا اس میں جانے جاتے ہیں ان کی بنچ کر پوری لس بنا دی گئے اس کے اوپر پیرا تین لگایا گیا کورنگ نوٹ میں اس میں لکھا شرط یہ ہے کہ وہ ہندو ہوں اس کے بعد انیس سو چھپن میں جوڑا گیا شرط یہ ہے کہ وہ ہندو ہوں یا سکھ ہوں اور انیس سو نووے میں جوڑا کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے چلی اے نہیں ابھی پوری بات نہیں راکیش بسند صاحب کے لئے وہ کہہ رہے ہیں جی راکیش بسند صاحب نے وہ خط لکھا تھا میں آفیسر سپیشل ڈیوٹی تھا میرے پاس پورا ریکارڈ اس کا ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں نہرو سینٹر میں موجود ہے اس کا پورا ریکارڈ اس کی کاپیز جگہ جگہ منسٹریز میں ہیں اور میں اس کو پروڈیوز کر سکتا ہوں دسیوں نہیں سیکڑوں خط میمبر نے ایک دوسرے کو چیئر میں نے لکھے لیکن جو فائنل رپورٹ ہے اس کے اندر راکیش بسند صاحب کے ویسے سائن ہیں جیسے سچر صاحب کے ہیں لہذا فائنل رپورٹ راکیش بسند صاحب سے میں بہت پرسنلی ٹچمیں بھی ہوں سنسکریٹ نہیں پڑھائی جائے یہ کہا گیا مختار عباس نقوی صاحب نے دوہزار چودہ کے الیکشن میں رامپور میں بیان دیا تھا کہ ہم سچر کمیٹی کو امپلیمنٹ کریں کے دس سال پہ بات کر رہے نہ کہ نیٹی گریٹی کے بارے میں جی نہیں تو پھر پھر میں تو اپنی بات رکھوں گا میں سچر کمیٹی جندا بات کروں تو میں ہم بات نہیں کر رہے سوال یہ کسٹیٹوشنل بوڈی ہے وہ سن لیجئے آپ مجھے گائیڈ نہیں کریں گے میں کیا بولوں گا سن سید حامی صاحب سچر کمیٹی کے سجد سے تھے انہوں نے 19 ستمبر 2005 کو ایک خط لکھا سچر کو کہا کہ سب کمیٹی بناو مسلم ریفرزنٹیسن کے لیے سن سچر کمیٹی راکیش صاحب میں آپ سے سوال یہ پوچھ سکتا کہ آپ نے کہا سلیجے آپ مل لاک دکھیں آپ مل لاک بات مجھے بولنے دیجئے ایسا ہے نا کہ دھمکی مجھے دھمکی مجھے سنجیدگی ساتھ بحث بہت 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 سوال دیجئے بہت 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 ہم سنجید سید آمید ستمبر 2005 کو سب کمیٹی کا مانگ کیا بھارت کے سمیدھان کے پر کہا جہاں جہاں سیلو کارسلو ٹرائب کے لیے ریجر کونسٹرنسی ہے جہاں مسلم کنسٹرن انیس پر تیسا ست ادھیک ہے اس کو ڈی ریجر کر دیا جائے اس نے یہاں بھی کہا کلدیب سنگھ کمیٹی جو ڈی لیمیٹیشن کرتی تھی اس پر بھی آروپ لگایا کہ ڈی لیمیٹیشن ایسا کیا جائے جس سے مسلم بہول چھتروں کے کونسٹرنسی بنا دیا جائے تو آپ کیا سپریٹ ایلیکٹوریٹ شروع کرنا چاہتے تھے سچر کمیٹی دھوڑ نہیں پائی کنڈو صاحب سچر کمیٹی دوسرا چپٹر مینیفیسٹو آف سپریٹیجم ہے جی 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 آپ سوطنس ہیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ایک کونسٹوٹوشنل بات کو بھی خارج کر رہے ہیں کنڈو صاحب یہ جو ریپورٹ آپ کو سوپی گئی کہ بھئی آپ اس کے بارے ہم بتا آپ اس کے بارے ہم بتا بھی رہے تھے سوال یہ ہے کہ اس پہ کیا عمل ہوا آپ کی جو ریپورٹ ہوئی پہلی بات ہمیں یہ کہنا چاہوں گا کہ راکیش سینہ جی کو جنرل میں نے دیکھا ہے کہ دوسری کے بات سنتے ہیں اور یہ اچھے ریسرچر بھی ہیں میں ان سے ایک بات پر بلکل سہمت ہوں کہ ایڈنٹیٹیو پولیٹیکس ریلیجن سے بیس جو ہے وہ ہمارے دیش کے لیے پولیٹیکس کے لیے ڈیموکرسی کے لیے ایک ہلدی چیز نہیں ہے لیکن چونکہ انہوں نے دستار پیج کا آدھیان کیا ہے میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر سچار کمیٹی کے بیسک پرسپیکٹیو کو دیکھیں ٹائٹل میں ضرور ہے کہ مسلم کے شوشل ایکنومک بیک ورڈنی اس پر دھیان دیا جائے گا لیکن اگر آپ دیکھیں تو دو میجر باتیں نکل کے آتی ہیں اگر آپ نے ٹھیک ساتھ دھیان کیا رکھیں جی جرور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا پہلا یہ ہے ایکوال اوپرچنیٹی کمیشن بنے گا اس میں کوئی ریلیجن کی بات نہیں کی گئے دوسرا سجیشن یہ تھا کہ ڈائیورسٹی انڈیکس بنائی جائے جس کے بیسز پہ جو بھی انسٹیٹوشن جنڈر کے آدھار پر کاسٹ کے آدھار پر اور ریلیجن کے آدھار پر جو ہمارے کانسٹیٹوشنل مینڈیٹ ہے کوئی ڈسکرمیشن نہیں کیا جائے اس کا دیا جا اور ایک کمیٹی کا چیئرمن میں بھی تھا انفورچنیٹلی اس کمیٹی کا جو ریکمینڈیشن ہے وہ یو پی سرکار نے بھی نہیں سکار کیا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے کہ ریلیجن کے آدھار پر ہمارے دیش میں نہ پولٹیکس ہونی چاہیے نہ کوئی ڈسکرمیشن ہونی چاہیے لیکن اگر کانسٹیٹوشن میں یہ کہا ہے کہ ریلیجن کے بیسز پر کوئی ڈسکرمیشن نہ ہو تو یہ کیا وجہ ہے کہ شیڈول کاسٹ جو ہے ہندوز میں ان کو ریزرویشن مل سکتا ہے بودیس میں مل سکتا ہے لیکن مسلم میں نہیں مل سکتا یہ ہمارا پہلا یہ ہے کہ آپ کاسٹ کا نکال سکتے ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ مسلم کو یہ شیڈول کاسٹ کے جو ریزرویشن وہ کیوں نہیں دیا جا سکتا ہے یہ سوال جورل نہیں سیدہ جی جیپی شیخ بھی سکھیز میں بھی اور بودیس میں بھی کاسٹ سسٹم نہیں ہے میں سیدہ جی اس کے دیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ریزیس آدھار پہ ہے کیا نہیں کیونکہ اس پہ کنسنسس ہے اور اس پہ پولیٹیکل طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا مان لیا گیا سکسیسل گورنمنٹ نے کیا آج بھی نرین بودی سرکار نے نہ تو علپ سنکھاک منترال نے ختم کیا نہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ کو خارج کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کو اور بہتر ڈھنگ سے لاغو کرنے کے لیے کیا پولیٹیکل ویل کے علاوہ کیرفولی دھیان دینا چاہیے جو کہ میں سمجھتی ہوں ہم نے نہیں دیا میں تو اس بات کو کہ اس اقبال جرم کر رہی ہوں اس وقت مگر ضروری بات یہ ہے کہ جو سچر کمیٹی کا ریکمینڈیشن تھا ایکول آپچونٹیز کمیشن کا ڈائیورسٹی انڈیکس کا ہم وہی ایک بنیادی طریقہ ہے کہ جو ڈسکرمنیشن اکروس دی بورڈ اگر ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ یہی انسٹرمنٹ ہیں اس کے لیے اسیسمنٹ اینڈ مونٹرنگ آثورٹی کا ایک انسٹرمنٹ ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس میں بہت ایموشنل ہو کے اور اس میں ایک طرح کا تو تو میمے پہ اتر آئیں ہاں ضروری ہے کہ ہم ان انسٹرمنٹس کو استعمال کریں کہ جس سے ایک بہتری کی صورت پیدا ہو بہت شکریہ ڈکٹر سیدہ حمید منیشن کریہ جی راکیر سنہا صاحب امیتاب کنڈو صاحب اور زفر محمود صاحب اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے ابھی دس سال ہوئے ہیں سچر کمیٹی کی سفارشوں کو لاغو ہوئے اور اس کے نتیجے یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت کوئی سنتوش جنک استطیم میں نہیں ہے ابھی یہ سرکار کو اور دوسرے سنگٹھنوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے جس مقصد کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی کس طرح سے اپنے مقصد میں پوری ہو اور جو دیش کا ایک بڑا طبقہ ہے اس کی ساماجک راجنیتک شکشک پشلاپن کس طرح سے دور ہو اس پر ویچار کیے جانے کی ضرورت ہے دیش دیش انتر میں بھی ساتھ اتنا ہی نمسکار